اسلام علیکم جے آج میں کر رہی ہوں بہت بیارا گھر پہ مینیکیور کر رہی ہوں بہت ہی آسان اور بہت جلدی آپ لوگ کے ہاتھ جو ہیں وہ ساف سترے ہو جاتے ہیں میں نے سوچا کہ میں کر رہی ہوں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنی جس طرح سے میں کرتی ہوں میں شیئر کر دیتی ہوں چلیں جی اسی کے ساتھ چلتے ہیں جی کیسے مینیکیور کرتے ہیں سب سے پہلے جی یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے جو ہیں مجھے چاہیے تھی آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایزی وی میں یہ جو پنک ڈبا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ لے لو اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کر لو جو میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی تو آرام سے جی آپ مینیکیور کر سکتے ہو یہ جی کیوٹیکل ہے میرے ہاتھ میں یہ ڈڈ سکن جو ہوتی ہے آپ کے ناخنوں کے ساتھ جو سکن ہوتی ہے یہاں پہ میں اب لگاؤں گی اس کو اور وہ جی سوفٹ کر دیتا ہے نارم کر دیتا ہے تاکہ آپ اس کو کاٹ آرام سے سکو ہاتھوں کے اوپر میں اس طرح سے انگلیوں کے سامنے جو ناخنوں کے ساتھ ڈڈ سکن ہے اس کے اوپر لگا کے یہ جی ساتھ میں ایک پانی تھا اس کے اندر یہ آپ کو نٹ سے بھی کہیں سے بھی مل جائے گا یہ بہا کمپنی والوں کا تھا ویسے جو میں یوز کر رہی ہوں اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا کوئی بھی لیکوٹ جو ہے وہ آئٹ کیا تھا آپ چاہو تو اس کے اندر کوئی بھی باد سوپ جو ہے وہ آئٹ کر سکتے ہو ہینڈ واش جو ہے وہ آئٹ کر سکتے ہو سادے پانی کے اندر جی میں نے اس کو ڈال کے تھوڑا سا اور اس طرح سے انگلیاں جو ہیں وہ میں نے اندر ڈبو دیتی دیس منٹ کے لیے تاکہ ناخن بھی سوفٹ ہو جی اور ٹیڈ سکن جو ہے وہ بھی آرام سے جو ہے وہ تھوڑی نرم ہو جائے تاکہ میں اس کو آرام سے اتار سکوں دیس منٹ کے بعد جی میں نے ہاتھ نکال لیے تھے اس کے اندر سے اس کو میں نے پانی کی مدد سے ساف کر لیا تھا اپنے ہاتھوں کو چھوٹا ڈاول تھا میرے پاس یہ ایک قدد جس کے ساتھ میں نے انگلیاں جو ہیں وہ ساف کر لی تھے جی ایک ہاتھ کہیں میں مینکیور کر کے فرحال آپ کو دکھا سکتی ہوں دوسرے ہاتھ کا دونوں نہیں کر سکتی ہوں اکٹھے اگر آپ کو میری جو ہے اچھے جی پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اب جی یہ ایک نیل ساف کرنے والی جی ہوتی ہے روزمن وغیرہ سے یا کہیں سے بھی آپ کو آرام سے یہ سٹکس مل جائیں گی ڈسپوزیبل ہیں ان سے جی میں نے سکن اس طرح سے کر کے میں نے پیچھے کی تھی تاکہ ناخنوں کو میں شیپ دے سکوں اچھے سے اور جو ڈڈ سکن ہے وہ بھی اتر جائے ساتھ میں اس کے دو طرح کے حصے ہیں ایک طرف سے آپ ڈڈ سکن کو اتار سکتے ہو دوسری طرف سے آپ پیچھے کو جو ہے وہ اکٹھے کر سکتے ہو جیسے کہ ناخن کی شیپ دینے کے لیے جیسے ناخنوں کے اوپر جو ہے وہ سکن آگی ہو ہوتی ہے اور نیل پاس لگائی ہوئی اچھی نہیں لگتی ٹھیک ہے جی اس طرح سے میں نے اندر سے یہ ناخن ساف کیا ایک طرف سے اور دوسری طرف سے جی میں نے ایسے کر کے ہم نے پیچھے کو جو سکن ہے وہ کرنی ہے تاکہ ڈڈ سکن جو ہے وہ بھی کٹھی ہو دیا اور ہم آرام سے اس کو کٹ سکیں یہ جی میں ساتھ ساتھ ساف کرلوں گی اگر آپ کو میری بنائی ہوئی ویڈیو پسند آتی ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں میں آپ لوگ کے ساتھ بہت اچھی اچھی ویڈیو جو ہیں وہ اپنی شیئر کروں گی اس کے اندر ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے بہت ایک پروفیشنل لی ہے آپ لوگ نارمل یہ گھر میں نیل کٹر لے لو ایک جو ہے وہ آپ کو فائلر چاہیے اور ایک پانی کا جس کے اندر آپ ہاتھ وغیرہ ساف کر سکتے ہیں یہ جی ڈڈ سکن اتری تھی وہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں وہ آپ آرام سے لے کے تو اپنے ہاتھوں کا جو مینی کیور ہے وہ آرام سے کر سکتے ہو وہ جی میں نے اتار لیا تھا اب اس کے اوپر میں اپلائی کروں گی ایک دفعہ سے آئل یہ سپا آئل ہے یہ ناخنوں کے اوپر جس حصے کے اوپر میں نے لگایا تھا جو ہے کیوٹیکل لگایا تھا اسی حصے کے اوپر اب میں آئل لگا رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ وہ اور مزید تھوڑا سا نرم ہو جائے اور اس کو پھر میں بعد میں کٹ لوں گی آرام سے اس طرح سے کر کے میں انگوٹھے کی مدد سے اس کے اوپر مساج کر دوں گی تاکہ وہ ناخنوں کو بھی اگر ناخن ناخن وغیرہ بھی ہمارے ڈرائی ہوئے ہیں تو ان کو بھی آئل مل جائے یہ آرگن آئل ہے اب کسی بھی طرح کا آئل اگر آرگن آئل آپ کے پاس گھر میں ہے تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہو میں آپ کو یہ بتاتی کہ اگر آپ لوگ کے پاس یہ دو تین چیزیں ہیں تو آپ آرام سے گھر میں جو ہے وہ اپنا منگیور کر سکتے ہو یہ جی اس طرح سے میں نے انگوٹھوں کے اوپر ناخنوں کے اوپر مساج کر دیا تھا اب جی میں جو ڈیٹ سکن ہے وہ کٹوں گی میرے پاس جو ہے یہ بھی بھی بھیا کمپنی ہے جرمنی کی جس کے ساتھ میں کٹ رہی ہوں یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ پرفیشنل لوگوں کے لیے جن کو پریکٹس ہوئی ہوئی تھی ہے یوز کر کر کے آپ چاہو تو آپ کوئی اور چیزیں لے سکتے ہو جو کہ ایزیلی یوز کرنے والی ہوں جو جسے آپ ریڈ سکن جو اپنی ہے اس کو آرام سے کٹ سکو تاکہ نیل پالچوں ہیں وہ لگائی ہوئی آپ لوگ کے ہاتھوں پر اچھی لگے اچھی تو لگتی ہوگی اور خوبصورت بھی لگتی ہوگی آپ جیسے لگاتی ہوں گی تاکہ مزید بہتر لگے ٹھیک ہے یہ جی میں اس کو جلدی سے آپ کٹ کے آتی ہوں اور آپ اس کی جگہ نارمل گھر میں بھی سادھی چیزیں لے سکتے ہو یہ جی بڑی احتیاط کے ساتھ اب میں ڈیڈ سکن کو کٹ لوں گی آپ لوگ چاہو تو آپ آرام سے اپنے گھر میں اگر منیکیور کرنا ہے تو میں اپنے اگلی ویڈیوز میں آنے والی میں شیئر کروں گی کیا آپ گھرے لو چیزوں کے ساتھ کس طرح سے منیکیور کر سکتے ہو بہت آسان ہے ان دنوں جو کہ سردیاں ہیں ہاتھ بہت زیادہ ڈرائی ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ٹائم بھی نہیں ملتا تو میں آج کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں آپ لوگوں کو بھی موٹیویشن ملیں گی کہ آپ لوگوں نے کیسے کیئر کرنی ہے اپنے ہاتھوں کی اور آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے ہی میں نے سوچا کہ میں خود کو بھی اپنے ہاتھ کو جو ہیں ان کو بھی تھوڑا کر لیتی ہوں منیکیور اچھے لگیں گے یہ جی بہت احتیاط کے ساتھ یہاں پہ میں اس کو صاف کر رہی ہوں جیسے جی یہ احتیاط کے ساتھ صاف ہو جائیں گے تو میں بعد میں اس کے اوپر جو جو چیزیں اپلائے کروں گی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی ہاتھوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے جیسے کہ ہم اپنے فیس کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے ہاتھوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے یہ اچھی طرح سے جی ڈرڈ سکن جو ہے وہ میں نے اتار لی ہے کاٹ لی ہے اب جی میں اس کے اوپر جو ہے وہ نیل پالش ریموور جو ہے وہ لے کے ایک دفعہ سے اس کے ساتھ اس کو صاف کر لوں گی اس کے اندر کیونکہ تھوڑی سی الکوہل ہوتی ہے تو جیسے تھوڑا کٹ وغیرہ لگ جاتا ہے تاکہ اس کے اندر اگر کوئی جرمز وغیرہ چلے گئے ہیں تو وہ بھی صاف ہو جائے اس سے اور اگر تھوڑا آئل رہ گیا ہے ناخنوں کے اوپر کیونکہ آگیا ہمیں نیل پرش لگانی ہے تو وہ بھی جی اچھی طرح سے صاف ہو جائے میں نے جی یہاں پہ اب اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے ان کو پاس سے میں نے زیادہ اچھی طرح سے صاف کیا ہے تاکہ اندر اگر کوئی چیز ایسی گئی ہوئی ہے تو وہ بھی اچھی طرح سے صاف ہو جائے اب جی میں نیلز کی جو ہے اس کو شیپ دے لوں گی کٹ لوں گی جس طرح سے میں نے نیلز کٹنے ہیں آپ نے جس شیپ میں بھی اپنے ناخن جو ہیں رکھنے ہیں جو شیپ آپ لوں کو پسند ہے آپ اس شیپ میں اپنے ناخنوں کو کٹ کے تو ان کی ان کو فائل کر سکتے ہو لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ ناخن کو کٹتے ہوئے آپ کی جو ناخن کے ساتھ کی سکن ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا لمبا آپ کا ناخن ہونا چاہیے اگر آپ بلکل پاس کٹتے ہو تو وہ اچھا نہیں ہوتا ہے ناخن بھی ایک طرح سے جو ہے وہ ہماری سکن کو اندر سے جو ہے وہ سیف رکھتے ہیں اگر آپ لوگ تھوڑے سے ناخن جو ہے ان کو بلکل کٹتے ہو اور جو ہے اگر بلکل ساتھ سے ناخن بعض لوگ جو ہے وہ ناخن کھاتے بھی ہیں اور ان کی سکن جو ہے وہ بلکل آگے سے نکل آئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ دیکھنے کو بھی اچھے نہیں لگتی ہے اور ویسے بھی وہ اچھے نہیں ہوتی ہے اور لڑکیوں کے تو بلکل ہی اچھے نہیں لگتی ہے کیونکہ نیل پالیش وگارہ لگانی ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے پھر نیل پالیش جو ہے وہ بلکل اچھے نہیں لگتی جی بہت اتیاد سے میں یہاں پہ ناخن کارلوں گی دوسرے ہاتھ کے ناخن میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت برے ہوئے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ ایک ہاتھ کے کرنے کے بعد جو ہے وہ میں اپنا دوسرا ہاتھ بھی انشاءاللہ کرلوں گی چاہ جی یہ میں نے ناخن یہاں پہ کارلی ہیں اور ایک چھوٹی انگری کا ناخن رہ گیا وہ میں کارلوں گی اور ناخن کارلنے کے بعد جی اس کو میں فائل کرلوں گی آپ لوگ بہت آسان سے گھر کی چیزیں جو آپ کے پاس نارمل فائلر ہے نارمل نیل کٹر ہے نارمل نیل پالیش ہے آپ لوگ وہ لے کے بھی استعمال کر سکتے ہو مین مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ جو ہیں وہ ساف سترے ہونے چاہیے اور اچھے لگنے چاہیے جتنا ہم لوگ اپنی سکین کا خیال رکھتے ہیں اپنے بالوں کا خیال رکھتے ہیں اتنا ہم لوگ اپنے ہاتھوں کا خیال نہیں رکھتے تو مین یہی مقصد ہے کہ ہاتھوں کا بھی خیال رکھا جائے جی ناخن میں نے کارلی ہیں دوسرے ہاتھ کے ناخن میرے آپ لوگ کے سامنے ہیں تو جی اب میں ان کو کرلوں گی پف اس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑے سے اوپر سے میں ناخنوں کو جو ہے وہ فائل کر دوں گی تاکہ جو ان کے اندر سکریچز وغیرہ آئے ہوئے تھے یا پھر جو ناخن اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں اوپر سے وہ تھوڑے برابر ہو جائیں اور بعد میں میں ان کے اوپر جو بھی چیز کروں وہ ایکویلی نظر آئے نیل پولش بھی لگی ہوئی جو ہے وہ اچھی لگے اب جی میں ہم ناخنوں کو فائل کر لیتی ہوں سامنے سے بہت اتیاد کے ساتھ میرے ناخن بھی اس ٹائم پر بہت چھوٹے ہوئے تھے دراصل میں نے آرٹیفیشن نیل جو ہیں وہ لگائے تھے جس کی وجہ سے میرے ناخن بہت خراب ہو گئے میں نے بہت زیادہ کبھی نہیں یوز کیے تو ایسی بس ایک کوئی فنکشن آ گیا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو جلدی میں وہ لگا لیتے ہیں میں نے بھی وہ لگا لیے وہ بہت ڈیمیج کرتے ہیں آپ کے ناخنوں کو نیچے سے لیکن فیلحال میں نے وہ ٹرائک کر لیا جی میں نے جی فیلحال جو نارمل سی گول شیپ ہے اپنے ناخنوں کو وہ دی ہے اور تھوڑے تھوڑے سے ناخن کیونکہ میرے ناخن جو ہیں وہ سارے برابر نہیں تھی اس لیے میں نے کوئی ناخن چھوٹا تھا کوئی بڑا تھا اس لیے جو سب سے چھوٹا ناخن تھا اس ناخن کے حساب سے ہی میں نے سارے ناخن جو ہیں اپنے رکھے ہیں اور میرے ناخن بہت جلدی گروت کر جاتے ہیں یہ جو ابھی آپ کے سامنے ہے یہ ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے کہ میرے ناخن میں نے بلکل چھوٹے کارٹے تھے اور اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اب جی اچھے طرح سے ان کو فائل کرنے کے بعد اب میں ان کے اوپر ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ اس کو صاف کر لوں گی نیل ریموور کی مدد سے نیل ریموور کی مدد سے دوبارہ سے صاف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے ناخنوں کو کٹا ہے اور جو میں نے فائل کیا ہے اس کی وجہ سے جو ناخنوں کا اوپر تھوڑا بہت گیرا ہوتا ہے پاورڈر سا بن کے وہ اتر جائے گا اور ناخن جو ہیں وہ اچھی طرح سے صاف ہو جائیں گے یہ جی مجھے ابھی شک ہو رہا تھا کہ ہاں جی یہاں پہ آپ کو پتا ہے ناخنوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلکل چھوٹی چھوٹی سکن جو ہے وہ اتر آتی ہے وہ بہت بری لگتی ہے وہ چپتی بھی ہے اور اچھی بھی نہیں لگتی دیکھنے میں وہ مجھے نظر آئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں یہ کارڈ دوں اور آپ لوگوں کو بھی یاد دہانی کروا دوں کہ یہ بھی جو ہے یہ بھی بعض لوگ تو موہ کے اندر لے کے اس کو نکال دیتے ہیں اور وہ زخم بھی بن جاتا ہے وہ مجھے سوچا تھوڑی سی نظر آئی تھی تو میں نے وہ کارڈ دی اچھی طرح سے یہ جو نیل کٹر ہے میرے پاس چھوٹا والا اس سے میں بھی کارڈ رہی ہوں یہ تھوڑا سا نکیلہ ہے آگے سے تو اس سے بہت آرام سے کٹ جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو اس کو یوز کرنے کے لیے پریکٹیس چاہیے ہوتی ہے اگر آپ لوگ ایسی کوئی چیز لینا چاہتے ہو اور آپ لوگوں کو پریکٹیس نہیں ہے تو کارڈلی اس سے نا خون نہ کٹیں کیونکہ یہ جن لوگوں کو یوز کرنا نہیں آتا ہے یہ بھی ایک طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہو وہ اپنے نا خون نہیں ہی اچھے کٹ سکتے تو میں آپ لوگوں کو بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ آرام سے جو ہے وہ گھر کا گھر کی جو نیل کٹر یا فائلر جو ہے وہ آپ لوگوں کو یوز کرتے ہو وہ لے کے لیے آرام سے یوز کر لیں اب جی میں رائننگوں کروں گی اپنے ہاتھوں کے اوپر ان کو ساف کر لوں گی یہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے بہت دفعہ یہ میں نے ڈی ایم سے لیا تھا یا شاید پتہ نہیں روزمن سے لیا تھا رام سے مل جاتا ہے یہ بھی نہیں تو آپ اس کی جگہ اس کو میں تھوڑا سا گیلا کر کے تو ہاتھوں کے اوپر جی اس کو سکرپ کر لوں گی اب اس کی جگہ گھر پہ آرام سے اولیوین آئل کے اندر جو ہے تھوڑی سی چینی ڈال کے تو اپنے ہاتھوں کے اوپر اسی طرح آرام سے اس کو سکرپ کر سکتے ہو تاکہ جو ڈیٹ سکین ہے پورے ہاتھوں کے اوپر وہ آرام سے اتر جائے اور آپ کے ہاتھ جو ہے وہ آرام سے صاف ہو جائے جی سوفٹ سے ہاتھ ہو جاتے ہیں اس کو یوز کرنے کے بعد اور ہفتے میں یہ کیا دو دفعہ جب بھی یہ ہاتھ آئے اس کو بڑے آرام کے ساتھ جو ہے وہ یوز کر لیتی ہوں میں تو ہاتھ جو ہے وہ کافی سوفٹ رہتے ہیں اس سے ابھی کیونکہ سردیاں بھی ہیں اور اس کے بعد میں کریم جو ہے وہ اپلائے کر لیتی ہوں یہ جی اس طرح سے کر کے میں نے سارے ہاتھوں کے اوپر جو ہے اس کا سکرپ کر لیا ہے اور سکرپ کرنے کے بعد پاس ہی میں نے پانی رکھا تھا بال میں میں اس کی اندر جو ہے وہ کر لوں گی یہ جی ہمارے ہاتھوں کا انگلیوں کا یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ اکثر کالا بھی ہو جاتا ہے اور سخت بھی ہو جاتا ہے جو کہ اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے ان چیزوں کے اوپر ہمیں سخت دھیان دینا پڑھتا ہے بہت کہ یہ سوفٹ بھی لگیں اور اچھی بھی لگیں ان کو جی میں نے اس کے اوپر ہلکے ہاتھوں کے ساتھ میں بلکل سکرپ کر رہی ہوں آپ نے سخت ہاتھوں کے ساتھ سکرپ بلکل نہیں کرنا ہے سخت ہاتھ کے ساتھ سکرپ کرنا کہیں پہ بھی اچھا نہیں ہوتا بشک ہاتھوں بشک پاؤں ہوں کیونکہ وہ خود بھی ایک سکرپ ہوتا ہے اور وہ زور سے آپ کے سکن کے اوپر لگتا ہے تو آرام سے آپ ہلکے ہاتھوں کے مدد سے کر سکتے ہو یہ جی ڈیڈ سکن تھی میں نے مہندی لگائی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ وہ بھی اتر جائے گی وہ کافی دنوں سے نہیں اتری ہوئی تھی آرام سے جی میں نے اب اس کے اوپر کر لیا ہے اپنے ہاتھ کے اوپر سکرپ کر لیا ہے اور اس کو کرنے کے بعد جی اب میں واش کر لوں گی اور فرق آپ کو نظر آرہا ہے بازو میں اور اس میں یہ دیکھیں جی اب میں اس کو سکرپ کرنے کے بعد دیکھیں آرام سے ایک دفعہ سکرپ کرنے سے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کتنا ساف سترہ سا لگنا شروع ہو گیا ہے اس کو جی میں ساف کر لوں گی اور اس کے بعد میں ٹاول کے ساتھ اس کو پانے کے ساتھ ساف کرنے کے بعد اس کو میں ٹاول کے ساتھ جی ساف کر لیتی ہوں آرام سے اور بعد میں جی میں اس کے اوپر مساج کر لوں گی کریم کا اب لوگ اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو کم سے کم اگر آپ نیل پارش لگاتے ہو تو اس طریقے سے لگا لو تو وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے ساف سترے سی نیل پارش بھی یہ فرق دیکھیں میرے دونوں ہاتھوں میں کتنا نظر آ رہا ہے ابھی سے تو اب جی میں خوش کر کے اب اس کے اوپر میں کریم کا جو مساج ہے وہ کر لوں گی کریم کا مساج کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے اچھا سب سے پہلے میں بلکہ اس کو ساف کر لوں گی اندر سے کیونکہ میں نے بھی ڈیڈ سکن جو ہے وہ کارٹی تھی ناکنوں کے بعد سے تو اب میں نے اس کو پانی کے اندر واش کیا ہے ایک تو اس کے اندر کوئی کسی طرح کا جرمز نہیں جائے کیونکہ وہ تھوڑا زخم ہو جاتا ہے یا جیسے ڈیڈ سکن آپ اتارتے ہو تو تھوڑا سا ایسے میں ساف کر لوں گی تاکہ جو بھی کچھ اگر اس کے اندر کچھ رہ گیا ہے یا کچھ ہے تو وہ باہر نکل آئے گا اس کو جی اچھی طرح سے ساف کرنے کے بعد اب میں یہ یوز کروں گی کریم یہ جی بٹر کریم ہے یہ میں نے لی تھی روزمند سے یہ بہت اچھی ازانہ والوں کی ہے اور بہت آرام سے اس کی خوشبو بھی بہت پیاری تھی ازانہ بوٹھا لکھا ہوا اس کے اوپر اور بٹر کی یہ تھی یہ مینگو اس کی خوشبو تھی اور ہاتھوں کو بہت بہت اچھی لگتی ہے اگر کر کے ہاتھ ایسے بکل سافٹ سے ہو جاتے ہیں اور خوشبو بھی اس کی بہت اچھی ہاتھی ہے یہ باڈی کے لیے بھی ہے اور ہاتھوں کے لیے بھی ہے ڈھائی یورو شاید اس کی قیمت تھی ٹو ففٹی یورو یہ تھی کوئی اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں تھی اور کافی بڑی ہے کافی ٹائم سے میرے پاس ہے اور میں اس کو ہی استعمال کر رہی ہوں چاہے جی اب ہاتھوں کو میں مساج کر لوں گی اگر انسان کسی کا کر رہا ہو تو پھر تو ایک اور طریقہ ہوتا ہے پہلے میں نے اندر کی تلیاں جو ہیں ان کے اوپر میں نے لگا لیا تھا ہاتھیلی کے اوپر سکن ہے اس کا مساج آپ نے ایسے کر کے اوپر کی طرف کو کرنا ہے تاکہ اگر آپ کے ہاتھوں کے اندر پانی ہے سکن کے اندر یہاں پہ سوزش ہے اور وہ اترے تو وہ اوپر کی طرف ہی نہیں کیا آپ کے بازوں کی طرف جائیں اور آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ پتلے لگیں یہ جی یہ سٹیپ ہے ایک اس طرح سے کر کے میں اس طرح سے ایسے کرتی ہوں اور بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے آپ کی فنگرز تاکس سے اور سکون ملتا ہے بہت اچھا آپ جب ایسے کر کے میننکیورٹ کر لیتے ہوں آپ جس طرح سے اپنے ہاتھوں کو ڈیل کرو گے ان کی شیپ بھی ویسی ہوتی جائے گی یہ بھی ایک بات ہے میں نے ہاتھوں کو مساج کر لیا ہے بہت اچھی طرح سے اب میں اس کے اوپر لگا لوں گی نیر پرش لگانا شروع کروں گی ایک دفعہ سے میں پھر سے ناکنوں کو ساف کر لوں گی اس طرح سے ہاتھوں کی جو شیپ ہے وہ بنتی ہے اچھی اگر آپ ہاتھوں کا مساج جو ہے کرتے ہوئے ہاتھوں کو اوپر کی طرف بازو کی طرف لے کے جاتے ہو اب جی جس نیل پولیش ریموور میں نے جس پیٹ کے اوپر لگایا تھا اسی کے ساتھ میں اس کو دوبارہ سے ساف کر رہی ہوں اب جی میں اس کو گول کر کے تھوڑا نیچے رکھ لوں گی تاکہ نیل پولیش جو ہے وہ آسانی سے لگ جائے اچھا جی میں کیمرے کا بٹن بند کر رہی تھی تو وہ ہونی رہا تھا اب ہو گیا تھا اب جی میں اس کو یہاں سے یہ جی بیس کوٹ ہے یہ والا یہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہو میں نے یہاں پہ کمپنی جو ہیں وہ شو نہیں کی ہیں زیادہ لیکن یہ ساری ویگان ہیں اور بہت اچھی ہیں یہ کافی ٹائم تک جو ہیں وہ رہتی بھی آپ کے ناکنوں کے اوپر بھی اب جی میں نے سب سے پہلے یوز کنا ہے بیس کوٹ اور اس کے بعد میں لگاؤں گی نیل پولیش اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹاپ کوٹ لگاؤں گی ہفتہ دس دن آپ کے آرام سے گزر جاتے ہیں یہ نیل پولیش لگا کے ہاتھوں جو پر اگر آپ نے لگانی ہو تو پھر نہیں اترتی ہے اس کا یہ بہت سکون ہے یہ جی اس طرح سے کر کے میں پہلے سب سے بیس کوٹ لگا لوں گی اور اوپر جو ہے وہ میں پھر اپلائی کر لوں گی نیل پولیش کو نیل پولیش اگر آپ لوگ چاہو تو آپ کوئی بھی کلر استعمال کر سکتے ہو لے سکتے ہو میں نے ریڈ کلر لے لیا ہے نوملی مینی کیور کے لیے ریڈ کلر ہی ہوتا ہے اور ایک یہ چانس بھی ایک ایسے ایک ہوتی ہے کہ آپ کتنی اچھی نیل پولیش بھی لگا سکتے ہو یہ جی اس طرح سے کر کے میں نے اپلائی کیا تھا اس کو آپ نے اپنی سکن سے تھوڑا سا دور رکھ کے جو ہے سورک کلر اپنے ناکھنوں پر لگانا ہے لگا ہوا تو یہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب ہم اس کو اتارتے ہیں تو اس ٹائم پر یہ بہت برا لگتا ہے یہ سارا کلر جو ہے اس کا پھیل جاتا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا اپنے ہاتھوں سے دور رکھ کے لگاؤ جی یہ بیس کوٹ ہے یہ میں نیچے لگا رہی ہوں اس کے بعد جی میں اس کے اوپر لگاؤں گی ریڈ کلر آپ ریڈ کلر کی جگہ کوئی اور کلر لے سکتے ہو یا اگر آپ کے پاس بیس کوٹ یا ٹاپ کلٹ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی نارمل نیٹ پالش جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو اس کو میں اچھی طرح سے شیک کر لوں گی اور ہم میں اس کے اوپر اپلائے کر دوں گی ریڈ والا کلر یہ کلر بہت پیارا ہے ریڈ چیئی کلر ہے یہ جی اس طرح سے کر کے ہم میں اس کو وان بائی وان میں اپلائے کرتی جاؤں گی اس طرح سے آپ لوگوں کو نظر نہیں آرہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس طرح سے ہاتھ کر کے دکھا دوں میں لگا لیتی ہوں تو پھر اینڈ پہ میں دکھاؤں گی آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ نیل پالش کتنی صاف لگی ہے کیونکہ ریڈ نیل پالش لگانا ہاتھوں کے اوپر بھی ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے آپ کے لئے کہ آپ لگا سکتے ہو کہ نہیں لگا سکتے ہو کیونکہ نیل پالش اکثر جو ہے وہ انگلیوں کے ادھر ادھر لگ جاتی ہے تو وہ بہت بری لگتی ہے اور ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لگاؤ ایسے اتارو بھی میں بہت اتیار سے اس کو لگا رہی ہوں اللہ کرے کہ یہ بلکل ٹھیک ٹھیک لگ جائے اور اچھی لگ جائے بلکل ایسے خراب نہ لگے اور جی اس کا میں دو ڈبل کوٹ کروں گی ایک کوٹ جو نیل پالش ہے وہ لگی ہوئی اچھی نہیں لگتی ہے باز جو ہے وہ ایک بھی لگی ہوئی اچھی لگتی ہے لیکن ریڈ جو نیل پالش ہے وہ ڈبل کوٹ ہی لگا ہوا آپ کے ناکھنوں کے اوپر اچھا لگتا ہے ہم جی میں نے ون بے ون ساری فنگرز پر اپلائی کر لیا ہے ایک جو میری فنگرز وہ رہ گئی ہے اور اس کے اوپر میں اپلائی کر کے جی بہت اتیار سے میں اس کو کر رہی ہوں تاکہ کہیں ادھر نہ لگے تاکہ مجھے اتار نہیں نہ پڑے اس کو اتارنا جو ہے وہ بہت مشکل لگتا ہے اچھا جی یہ ہو گیا یہاں سے ادھر بھی ہم نے انگوٹھے کے اوپر اپلائی کر رہی ہوں ارام سے اچھا جی یہ ہو گیا اب میں جی اس کے اوپر ڈبل کوٹ کروں گی نیل پالش کا اور پھر میں اس کے اوپر جو ہے وہ ٹاپ کوٹ استعمال کروں گی اور نیل پالش جو ہے یہ خوشک ہو جاتی ہے ایسی اب جی میں دوسرے ڈبل کوٹ لگا رہی ہوں اوپر یہ نیل پالش جو ہے اس کو کسی مشین کے اندر نہیں رکھنا پڑتا ہے کہ یہ خوشک ہو تو ہم کچھ کام کریں گے پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں یہ خوشک ہو جاتی ہے اور جن لوگوں کو جلدی ہوتی ہے کہ ہماری جو نیل پالش ہے وہ جلدی ڈرائی ہو جائے وہ لوگ سپریے لے سکتے ہیں سپریے کر دیں اس کے اوپر تو بہت جلدی آرام سے خوشک ہو جاتی ہے اسی ٹائم پر جیسے ہی آپ سپریے کرتے ہو تو وہ خوشک ہو جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا اس کے لئے دیں یہ میں بہت اتحاد سے جی ایک انگلی بھی لگائی ہے میں نے شکر اللہ کا کہیں ادھر ادھر نہیں لگی ہے جی ساتھ میں لگا لوں گی اپنی دوسری انگلی کے اوپر آپ جی انجوائے کریں میں نیٹ پالش لگا لیتی ہوں جی اور پھر جی میں فائنل لک کا آپ کو دکھاتی ہوں لگا کے پھر میں بیس کوٹ جیسے لگاتی ہوں پر میں پھر آپ کو بتاتی ہوں میں یہ لگا لوں آپ تب تک میوزک کو انجوائے کریں موسیقی 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 ڈی ایم سے جن ملکوں میں بھی آپ رہتے ہیں کہیں سے بھی آپ کو ارام سے نئے بریشز مل جائیں گے جن کے جو چھوٹے ہیں آگے سے جتنے بڑے نہیں ہیں ٹھیک ہے نیل پولیشی لگی ہے یہ دیکھیں جی فائنل لوک ہے اس کی اور بہت پیاری لگ رہی ہے بہت پیاری مجھے تو سکون سا آگیا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے بھی ارام سے اپنے ہاتھ ساف کر لی ہیں اور اب سات آٹھ دن جی ارام سے گزر جائیں گے لوک دیس واو بہت پیاری لگ رہی تھی اور آیا ہے میں بہت س رسوائی تھی لگا کے کہ شکر ہے الحمدللہ شکر اللہ کا میں نے ہاتھوں کو ٹھیک کر لیا جی اللہ حافظ جی میری ویڈیوز ایسی انجوائے کرتے رہیں اور مجھے لائک کرتے رہیں میرے ویڈیو کو اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شیئر اور لائک کرنا بھی بالکل نہ بھولیں جی اگلی ویڈیو تک مجھے جان سکتے ہیں جی اللہ حافظ